اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ وَلَا تَقُنْكَ سَاهِ بِالْحُوْتِ اِذْنَادَ وَهُوَ مَقْزُومِ صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجد سورہ کلم کی تفسیر اور آج آخری درس ہے آیت نمبر 48 سے لے کے 52 تک فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ وَلَا تَقُنْكَ سَاهِبْ الْحُوْتِ اِذْنَادَ وَهُوَ مَقْزُومِ پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور مشلی والے جیسے نہ ہو جائیں جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ بہت ہی غزب میں اور غصے میں تھے اس اس آیت میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تحمتوں اور عذیتوں کو برداشت کرو سکتیوں اور رنج کو تحمل کرو مبادہ حضرت یونس کی مانند بنو کہ قوم کی عذیتوں اور سکتیوں کی وجہ سے ان سے دور ہو جاؤ اور فاصلہ اکتیار کرو ہوتھ وہ مشلی ہے جس نے جناب یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا مشلی کے شکم میں اللہ کو پکارا اور وہ گمگین تھے غزب میں تھے کہ نبی اپنی ذمہ داری کی حفاظت کرے اس لحاظ سے غزب میں تھے کہ نبی اپنی ذمہ داری کی حفاظت کرے اپنی جگہ کو ترق نہ کرے اپنی جگہ کو ترق نہ کرے اور صبر کرے بس تقیہ جو ہے پیغمبر کے لیے نہیں ہے امام کے لیے ہے امام کے لیے ہے تقیہ بس امام کے لیے ہے پیغمبر کے لیے نہیں ہے قازم وہ ہے جو سکت حالات میں سبر کرتا ہے اور مقذوم وہ ہے جس پر غزب مسلط ہو جس پر غزب مسلط ہو بس یہاں لفظ آیا ہے اپنے رب کے حکم پر صبر کرو جناب یونس کی طرح نہ بنو کہ سکتیاں ہیں مکی زندگی میں سکتیاں ہیں کہ ان کو ترق نہ کرو وہ ہوا مقذوم اور ترق کس وجہ سے کیا کہ نافرمان قوم پر غزبناک ہوئے بس نافرمان قوم پر غزبناک ہونا کیا ہے یہ کوئی گناہ شریع نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہم کہیں کہ جناب یونس علیہ السلام نے کوئی گناہ شریع کیا ہاں یہ ہے کہ وسط اپنی زیادہ کرتے اللہ تعالی جو جناب یونس کو کہتا ہے جناب یونس جو ہے انہوں نے امتحان کو طلب کیا تو اللہ سے وسط زیادہ طلب کرنے کے لیے کہ مجھے وسط زیادہ ہو میرے اندر بس قازم وہ ہے جو سکت حالات میں سابر ہو اور مقذوم وہ ہے جس پر غزب مسلط ہو فنادہ فی الظلمات جو ہم پڑھا ہے فنادہ فی الظلمات ان ظلمات سے مراد یہ تھا کہ مشلی کے پیٹ کی تاریخی ہے یا سمندر اور دریا کی تاریخی ہے یا شب کی تاریخی یہ تین تاریخیاں مراد ہیں تین تاریخیاں مراد ہیں فنادہ فی الظلمات جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو انہیں ظلمات سے مراد کہ مشلی کا شکم سمندر اور دریا کی تاریخی اور شب کی تاریخی کیونکہ ظلمات جمع آیا ہے جناب یونس علیہ السلام نے نالا اور فریاد کرتے ہوئے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین بس اللہ نے ان کو نجات دی اسی طرح ذکر یونسی سے مومنین کو خدا نجات دیتا ہے کہ خدا نے کہا ہے وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَذَا لِكَنُنْجِلْ مُومنین بس ہم نے اسے بھی گم سے نجات دی اور یہ ذکر یونسی ہر ایک کے لئے قرار دیا کہ کوئی بھی مشکل میں گرفتار ہو تو ذکر یونسی پڑھے ذکر یونسی پڑھے تاکہ ان کی مشکلات کو ہم دور کریں نجات دیں ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطروں کے روبرو ہوئے تمام خطرات سے کے روبرو ہوئے کوئی تقیئہ نہیں کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لَوْ لَا اِن تَدَارَكَهُ نَعْمَةٌ مَرَبِّهِ بس اگر اس کے رب کی نعمت ولایت اسے تدارک نہ کرتی تو ان کو برے حال سے چٹیل میدان میں صاف میدان میں پھینکا جاتا بس اگر وہ ماہی کے شکم میں اپنے رب کے شاکر اور مصبع نہ ہوتے ماہی کے شکم میں وہ شاکر بھی تھے اور تسبیح کرنے والے بھی تھے بس یہ جو مصبعین لفظ استعمال ہوا ہے نا قرآن کریم میں فَلَوْ لَا سورہ صافات کو دیکھیں آیت نمبر 142 اور 143 ہے دیکھیں فَلْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيمِ فَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ یہ مصبعین بھی معنی شاکرین میں یہ مصبعین یعنی پھر اسے مشلی نے لکمہ بنا لیا اور ملامت کی حالت میں ہوتے اگر وہ مشاکرین میں سے نہ ہوتے یعنی تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتے یہ جو لا الہ الا انتجیہ جو تسبیح کی شکر گزاری کے لیے کی شکر گزاری کے لیے کی خداوندِ عالم یہ ہے وہ صدقہ زیادہ آنا جنابی یونیس علیہ السلام نے کہ خداوندِ عالم نے ان کو قبول کیا کہ ہاں اب تیرے اندر ظرف بڑھا ہے اب تو آزمائش پہ پورا ہوترا ہے اب آزمائش پہ کیا ہے پورا ہوترا ہے کہ سکت ترین حالات میں تو خدا کا شکر بجالا رہا ہے کہ خدا کو فعل پسند آگیا بس ذکر یونیسی پسند آگیا تو اس وجہ سے ہر جو مشکلات میں گرفتار ہے ان کے لیے بھی اسی ذکر یونیسی کو خدا نے قرار دیا ہے کہ جب بھی مشکلات میں ہو اسی کو پڑھو اسی ذکر یونیسی کو پڑھو ٹھیک بس نعمتِ ولایت کے ساتھ نہ ہوتے تو شکمِ ماہی سے نکلتے تو مضمت کے مستحق ہوتے بس وہ نعمتِ ولایت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے اور شاکر بھی تھے شاکر بھی تھے کہ وہ ایک ولیِ خدا تھے پیغمبر تھے پیغمبر تھے اور کیا تھے شاکر تھے بس مصبہین کیا ہے ملکہ ہے مہارت ہے کیا ہے مصبین مصبے ہونا ایک ملکہ ہے ایک مہارت ہے بس یہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَلْ یعنی پہلے سے وہ شاکر تھے خدا سے دور نہیں ہوئے تھے وہ بس ضرف اور وسط امت کے لحاظ سے جو نافرمان امت تھی اس لحاظ سے ان کی برداش کیا ہو گئی تھی کم ہو گئی تھی بس اسے ماہی شکمِ ماہی میں ہم نے بڑھایا ہے فَشْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَسْسَ صالحین بس یہ نعمتِ ولایت یہ ہے کہ اس کے رب نے چنا ہے نہ کہ ماہیز اللہ اس پر گناہ کی نسبت دے دو یا ترکِ اولا کی نسبت دے دو ترکِ اولا کی نسبت دے دو ترکِ اولا اور رفع کہتے ہیں مومن کے لئے مناسب ہے نبی کے لئے مناسب نہیں ہے فَشْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَسْسَ صالحین بس یہ نعمتِ ولایت ہے کہ اسے اس کے رب نے چنا اور اسے صالحین میں سے قرار دیا وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُ بس یقیناً قریب تھا کہ کافر آپ کو حلاق کر دیں اب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ آپ کے حالات بہت سکت ہے اب توجہ کس کی جانب ہے خدا و اندھی عالم کی جنابِ یونس کا قصہ سنا کے توجہ کہ یقیناً قریب تھا کہ کافر لوگ آپ کو حلاق کر دیں قتل کر دیں کینا رکھنے کی وجہ سے جبکہ انہوں نے کس وجہ سے یہ تکلیفیں دینا چاہ رہے ہیں قرآن سنا ہے آپ سے آپ سے قرآن سنا ہے باتیں سنتے ہیں تو کہتا ہے اس معاشرے میں جہاں بتوں کو رب مانا جاتا ہے کہ نہیں یہ رب نہیں ہے بس ان کا حازمہ کیا ہے خراب ہو چکا ہے کہ تو توحید کا پیغام سناتا ہے تو رسول ہونے کا پیغام سناتا ہے بس تجھے تب ہی وہ دیوانہ کہتے ہیں تب ہی وہ دیوانہ کہتے ہیں مَعَذَ اللَّهُ بَسْ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لیے صرف نصیحت ہے بس تجھے قرآن سننے کی وجہ سے کہ تم قرآن سنا رہے ہو وہ قرآن سن رہے ہیں اس وجہ سے تجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں اور قرآن یقینا نصیحت ہے کائنات کے لیے قرآن ہے کہ جو خالص بناتا ہے انسان کو انسان کو کیا بناتا ہے خالص بناتا ہے انسان کے دل کو سکتی سے نرمی کی طرف لے آتا ہے پس خالص بناتا ہے آپ دیوانے نہیں ہیں بلکہ قرآن کو رد کرنے والے دیوانے ہیں قرآن کو رد کرنے والے دیوانے ہیں پس یہاں دو چیزیں ثابت کر دیں کہ قرآن موجزہ ہے اول قرآن کیا ہے موجزہ ہے ثانیاً آپ دیوانے نہیں بلکہ جو آپ کو رد کرنے والے ہیں وہ وہ دیوانے وہ دیوانے وما ہوا اللہ ذکر للعالمین نہیں یہ مگر ذکر بیداری کا باعث گافل لوگوں کے لئے ذکر ہے کائنات کے لئے یہاں للعالمین سے مراد کیا ہے انسان وہ جو الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کے معنی میں نہیں ہے یہاں بے معنی ہے انسان ہے یہ قرآن تمام انسانوں کے لئے کیا ہے ذکر ہے نصیحت ہے ٹھیک توفیق پروردگار سے سورہ قلم مکمل ہوئی سورہ قلم مکمل ہوئی کہ آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ مکی زندگی میں اپنے ذرف کو وسیع کریں اور سبر اور تحمل اور برداش کریں ہاں بس یہ تحمل برداش کرنے کے لئے ذکر یونسی کا سہارا لیں ذکر یونسی کو پڑھا کریں بس یہ ساری ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ آپ ایسے نہ بنیں کہ امت کو ترق کرنے والے ہوں تو امت کو ترق کرنے والے ہوں فَسْبِرْ لَحُقْبَ رَبِّكْ وَلَا تَكُونُكَ سَاحِبِ الْحُوتِ بس آپ اولیل عظم پیغمبروں میں سے جناب یونس اولیل عظم پیغمبروں میں سے نہیں تھے بس آپ ان کی طرح نہ بننا آپ اور زیادہ وسیع ذرف کے ساتھ اس معاشرے میں زندگی اوزاریں صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتی التیبین التاہرین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد